جس نے اپنی نوجوانے کی عمر کو رب کی عبادت میں گزار دیا اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ اتا فرمائے گا آج ہمارے نوجوانوں کو شیطان یہ مشورہ دیتا ہے کہ بھئی بڑی عمر پڑی ہے ابھی ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے بڑاپے کے اندر جا کے عمال کر لینا بڑاپے میں جا کے عبادت کر لینا ابھی تو تیری عیش کرنے کے مزے کرنے کے دن ہے بعد میں جا کے یہ عمال کر لینا تو پیارے محترم سلام بھائیو ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو قبرستان میں جب جاتے ہیں تو وہاں قبروں پہ قطبے لگے ہوتے ہیں نام لکھا ہوتا ہے فلاں بن فلاں فلاں طریق اس کی پیدائش فلاں طریق کو فوت ہوا تو یہ قطبے ہمیں پڑھنے چاہیے تو یہ جب ہم پڑھیں گے تو وہاں جا کے پتہ لگے گا کہ اس مٹی کی دھیر کے نیچے اسی سال کا بزرگ بھی لیٹا ہوا ہے اس مٹی کی دھیر کے نیچے تیس سال کا جوان بھی لیٹا ہوا ہے بیس سال کا جوان بھی لیٹا ہوا ہے حتیٰ کہ اس قبرستان کے اندر پانچ پانچ سال کے بچے بھی لیٹے ہوئے ہیں تو یہ جو دھوکہ نوجوان کو شیطان دیتا ہے کہ بڑی عمر پڑی ہے بعد میں نماز پڑھ لینا جب بال سے فیاد ہو جائیں گے جب بڑاپے کو پہنچیں گے اس وقت نمازیں پڑھ لینا تو یہ اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے قبرستان میں جائیں تو پانچ سال کا بچہ بھی دنیا سے جا رہا ہے جوان بھی جا رہا ہے بڑا بھی جا رہا ہے اور جب اب دنیا میں آتے ہیں تو ایک ترتیب ہے پہلے دادا آیا پھر باپ آیا پھر اس کا بیٹا آیا آنے کی ترتیب لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے اسی سال کا باپ چارپائی کے اوپر بیمار پڑھا رہا لیکن بیس سال کا نوجوان قبری کے اندر چلا جاتا ہے دادا بھی گھر کے اندر موجود ہے نالہ موجود ہے لیکن پندرہ سال کا بیس سال کا جوان قبرستان کے اندر چلا جاتا ہے تو یہ آنے کی ترتیب ہے جانے کی کوئی ترتیب نہیں